موسیقی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے اس کے بعد ہم اس کی امپلیکیشن کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جگڑا ہے کیا اور اس وقت یہ جگڑا کس مقام اور نہج پر پہنچ چکا ہے جناب جنرل صاحب شہید بھائی دیکھیں اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی تحت ایک معاہدہ ہوا تھا ایک اگریمنٹ ہوا تھا جس میں پرمنٹ فائیو میمبر جنہیں ہم پی فائیوز کہتے ہیں امریکہ رشیہ چائنہ یوکے اینڈ فرانس انہوں نے اس پر سائم کیے تھے کہ جمہو اینڈ کشمیر اور لداخ ایک حل طلب معاملہ ہے اور اس کا سٹیٹس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا کیونکہ چائنہ لداخ پر اپنا کلیم داخل کرتا تھا اور وہ کہتا تھا لداخ میری ٹیریٹری ہے اور ہندوستان اس پر اپنا کلیم کرتا تھا لہذا چائنہ کو روکا گیا ان پانچ ممالک نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کو جے کل ایگریمنٹ نائنٹین فورٹی ایٹ کہتے ہیں اس کے تحت اس کے سٹیٹس کو کو بحال رکھنا تھا اور اس میں کوئی فیزیکل ایگریشن یا فیزیکل ایکیوپیشن نہیں کرنے تھی اسٹیٹس کو چینج کرنے کے لیے ہندوستان نے چونکہ ہندوستان اس کا سگنٹری نہیں تھا اور اب موڈی گورنمنٹ کو رش آف بلڈ ہوا اور انہوں نے تھری سیونٹی این تھرڈی فائیو اے کو ریووک کر کے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا اور لڈاک کو یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کر دیا اور لڈاک کو کہا کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے اس طرح جو ایکچول لائن آف کانٹیکٹ تھی اس کو انڈیا اور چائنہ کا انٹرنیشنل بورڈر بنا دیا اور لڈاک کو اپنے ہندوستان کا حصہ شو کر دیا اب چائنہ اس سٹیٹس کو کو کبھی بھی نہیں چلنے دے گا اور یہ ہے وہ اصل ڈسپیوٹ کہ ہندوستان کی جو کلیم ہے کہ لڈاک میرا اندرونی حصہ ہے اور یہ میری ٹیریٹری ہے اس میں سنایا کہ ہندوستان کو بہت زیادہ پسپائی ہوئی ہے یہ حرکت کر کے بھارت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور اس میں پاکستان کی سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے کیونکہ بھارت تو پاکستان کے حلقوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں چین انہیں کچھ سکھائے گا اور پاکستان کی سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے بڑی صاحب اس میں بڑی ایک جو سب سے بڑی ولنرابلیٹی ہے ملٹری ولنرابلیٹی انڈ ڈیپلومیٹک ولنرابلیٹی انڈیا کی وہ یہ ہے کہ انڈیا کسی بڑے طاقتوار ملک کو جا کر اپروش نہیں کر سکتا نہ وہ یونائٹڈ نیشن جا سکتا ہے کیونکہ جو پرمنٹ فائیب میمبرز ہیں جو پانچوں ویٹو فارز ہیں ان کے سائن شدہ معاہدے کو ہندوستان نے ڈس رگارڈ کیا ہے اور یو این کے ایک ایگریمنٹ کو ڈس رگارڈ کرتے ہوئے سٹیٹس کو چینج کر دیا ہے تو ڈپلومیٹیکلی انڈ پلٹیکلی وہ ایکسپوز رہا ہے چائنہ کے ساتھ وہ کوئی ملٹری ایگریشن یا ملٹری کے حساب سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اب چائنہ کو روکنے کی بھی اس میں جورت نہیں ہے دوسری طرف اس نے نیپال اور پاکستان کے ساتھ اپنا جو ایک مخاصمت ہے اس کو بڑھا دیا ہے نیپال میں بھی یہی کر رہا ہے ان کے ریل روڈ اور چائنہ لنک کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور خود پاکستان کا جو لڈاک کا اور شارہ ریشم اور سی پیک کا سٹیڈس ہے اس کو وہ متاثر کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے اس پہ اپنا کلیم داخل کر رہا ہے اب پاکستان کو چاہیے کہ جب ہندوستان اتنے برے طریقے سے ملٹریلی ایکسپوزڈ ہو چکا ہے تو ایک تو سٹینڈرڈ پرانگ ہے جس کے ذریعے پاکستان کو چاہیے کہ ایک انتہا پرسند ہندو حکومت جو انٹرنیشنل اگریمنٹس کا اعترام نہیں کرتی اس کے طور پہ ان کو ایکسپوز کیا جائے یونائٹڈ نیشن میں اور پرمنٹ فائیو میں اور ان کے آنکھ میں کوئی ویٹو پار بھی آپ انڈیا کے آنکھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ان کے معاہدے جنرل صاحب ذرا ایک رہنمائی کریں آپ کیا سمجھتے ہیں جو مودی جنگی جنون ہے اس کا یہ جنون اگر یہ چین کے ساتھ پرکراتا ہے تو کیا بھارت کو اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کی ڈس انٹیگریشن کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ اگر وہ چینہ کے ساتھ لداخ پہ پنگا لیتا ہے تو اس کی تمام لجسٹک سپورٹ کشمیر سے گزر کے جائے گی اور کشمیری آزادی فریڈم فائٹرز اس کی کسی گاڑی کو کسی کانوائے کو اور کسی لوجسٹک روٹ کو جسے ہم ملیٹری لینگویج میں مین سپلائی روٹ یا ایم ایس آر کہتے ہیں اس کو وہ نہیں چلنے دیں گے تو جب ان کے لوجسٹک انسیف ہو جائیں گے فوجیں حرکت نہیں کر سکیں گی تو وہ چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس طرح کشمیر کے فریڈم فائٹر کے حوصلے بڑھیں گے پیچھے سے وہ ماریں گے سامنے سے ان کو چائنہ مارے گا اور انٹرنیشنل سپورٹ یو این کی ان کو ملے گی نہیں اس وقت پاکستان کو بھی چاہیے پاکستان کو بھی کہ انڈین میڈیا نے ہمیشہ کی طرح وہی کام کیا کہ لڑائی اپنا چائنہ اور انڈیا کی تو اس میں پاکستان کو الزام آتے ایسے بھی ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس انفرمیشن بھی اس میں شامل ہے ایک کوئی جائنٹ وینچر بھی ہے اور جنرل باجوا پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے میں آپ سے ایسے ملٹی ایکسپرٹ سمجھ رہا ہوں کہ یہ انڈیا کے کونسی ایسی سیکلوجیکل پرابلم ہے کہ ہر چیز کا رابطہ پاکستان سے جوڑتے ہیں یہ اس وقت انہیں جو کشمیر میں مشکل جس کا سامنا ہے ایک وہ پاکستان آرمی چیف کو اور پاکستان آرمی کو ڈس کریڈٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو وہ ایک بونڈا سا الزام لگا کے ایک بے بنیاد بات کر کے کہ جی انہوں نے کشمیر کو ترک کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے ابینڈن کر دیا ہے ایک طرف یہ الزام لگانا چاہتے ہیں دوسری طرف جو کشمیر کے فریڈم فائٹز ہیں ان کا وہ حوصلہ پست کرنا چاہتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان آپ کی امداد کو نہ آنا چاہتا ہے نہ وہ آئے گا لہٰذا آپ ہماری اس ایکیوپیشن کو تسلیم کر دیں کیونکہ وہاں پر انڈیا اس وقت اس برے طریقے سے ایکسپوزد ہے کہ تمام کشمیر کی لیڈرشپ جو پہلے یونین کے حامی ہوتے تھے جو پہلے ان سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے اور انڈیا یونین کا حصہ رہ کے اٹونمی مانگتے تھے اب جب سٹیٹس تبدیل کیا گیا ہے تو وہ بھی اپنا الگ تشخص مانگ رہے ہیں تو ادھر بھی جو برے طریقے سے انڈیا ایکسپوز ہوا ہے اس کو وارڈ آف کرنے کے لیے اپنے میڈیا کا ان کو ایک ٹاپک دینے کے لیے اور لوگوں کو یہ ایک رانگ نیریٹیب بیشنے کے لیے وہ پاکستان آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کو ٹویسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان آرمی کو ڈس کریڈٹ کی کوشش کر رہے ہیں کرنے کی اور خود کشمیر کے فریڈم فائٹر کے حوصلے پرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنرل صاحب آج ان کے میڈیا کی گفتکول دیکھ کے لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان فوج اور جنرل باجوا سے مودی خصوصا خوف زدہ ہے وہ ڈر رہا ہے ان سے کہ کوئی خدا اس کے بھارت کے ٹوٹنے کی بجا نہ بنجے جو مودی کا جنگی جنون ہے کیا اس پہ کیا آپ فرماتے ہیں دیکھیں اس میں بڑی صاحب یہ بڑا لاؤڈن کلیر ہے کہ پاکستان آرمی واحد آرمی ہے اس خطے میں جو ان کے ساتھ پہلے بھی جنگیں کر چکی ہے اور اب بھی آج تک ہم ان سے انٹیمیڈیٹ نہیں ہوئے اور ہم فیزیکل سٹیٹس کو کو فیزیکلی تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور عظم اور ارادہ بھی رکھتے ہیں اب ہماری حکومت ہے اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ عملی قدم اٹھائے اور جن لوگوں کو یہ روک کر گئے تھے یو این میں جاتے ہوئے جنرل اسمبلی میں کہ آپ نے اس وقت تک بورڈر پار نہیں کرنا جب تک میں یونائٹڈ نیشن سے ہو کر نہیں آتا ہوں آج نو ماہ سے کشمیری لاکڈاؤن میں ہیں وہاں ظلم ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں آج ہمیں ان کی فیزیکل مدد کرنی چاہیے کشمیریوں کو اجازت دینی چاہیے کہ اپنے بین اور بیٹیوں کی عصمت کے تحفظ کے لیے بھجائے اور کشمیری چاہتا ہوں ایک اور دائیمنشن بڑی امپورٹنٹ ہے جو ابھی ہوا ہے میں آج خبر دیکھ رہا تھا پچاس کروڑ مائیگرنٹ ورکرز جو ہیں ان میں سے پندرہ کروڑ ہجرت کر رہے ہیں باقی پینتیس کروڑ کا یہ آل مستادی عبادی بنتی ہے اندر جو ہے وہ مر رہے ہیں سڑکوں پر اور نہ ٹرانسپورٹ ہے ان کے پاس کتے کھا رہے ہیں وہ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں ہے I'm not celebrating it تو یہ اندر کا انٹرنل کرسیس نہیں میرے خیال میں جس طریقے سے اندر ٹوٹ پوٹ شروع ہو گئی ہے جس طریقے سے بائیس کروڑ مسلمان اور دلیت اور کرسٹین کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بالخصوص مسلمانوں کو دیکھیں اس عید پر نرندرہ مودی نے انہیں مبارک بات تک نہیں دی عید کی جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے اور جیسے ابھی ایمیریٹس اور سعودیہ کی طرف سے اور امان کی طرف سے ان پر پریشر آ رہا ہے کہ آپ مسلمانوں پر یہ ظلم بند کریں تو وہ ایک بوکلاہٹ کا شکار ہیں اب وہ کوئی بڑا ایڈونچر کرنے کی جرت نہیں کریں گے اب انیشیٹیو ہمیں لینا چاہیے کیونکہ وہ آلڑی نیپال کے ساتھ تعلقات خراب کر چکے ہیں چائنہ کے ساتھ فیزیکل ان کے جو سکرمش بورڈر کیو پر وہ شروع ہو گئی ہے اور اب اگر پاکستان کشمیروں کو اجازت دے دے تو ان کا حق بنتا ہے کیونکہ اس تھرڈی فائیو اے اور تھری سیونٹی کی ریووک کرنے کے بعد انڈین آرمی کی پوزیشن ایک ایک ایکیوپیشن فورس کی ہے اور لائن آف کنٹرول کی احسیت سیز فائر لائن کی رہ گئی ہے اور انڈیا نے چائنہ نے اسی لیے اپنا کلیم فیزیکلی داخل کی ہے کہ اب وہ لائن آف ایکچول کانٹیکٹ نہیں رہ گئی ہے اب وہ نو مینز لینڈ ہے جو اس پہ قبضہ کرے گا وہ اسی کی رہے گی لہٰذا ابھی وہ ہر طرف سے ملیٹریلی پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی انڈیا انڈر جنرل صاحب ون لاس تنگ یہ بتائیے کوئی یہ بتائیے کیا فردر ایسکیلیشن کا خطرہ ہے چائنہ اور انڈیا کے مابین انڈیا مجھے لگتا ہے لیٹ جائے گا اور وہ روس کی منتیں کرے گا پریزیڈنٹ پیوٹن کو انوالو کر کے چائنہ کی منت کر کے ان کو ڈائلاؤگ کی ذریعے روکنے کی کوشش کرے گا لیکن چائنہ کتنا بڑا سٹریڈیجک سمجھوتا کرنے کو تیار ہے یہ چائنیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ اگر وہ لڈاک کو چھوڑتا ہے تو اس کی جو شہرائے ریشم اور سی پیک ہے اس کو ہندوستان ایفیکٹ کرتا ہے اور وہ اپنی سٹریڈیجک پوزیشن کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنے دے گا پیچھے انڈیا کو یہ اٹنا پڑے گا اور انڈیا جنرل صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے انلائٹن کیا مسئلہ سمجھ میں بھی آیا اور ہم دیکھا یہ کیا اس میں ہے بھڑی صاحب آخری چند سیکن ایک 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 جنرل صاحب نے بہت خوبصورت بات کی جنرل اجاز صاحب میری ان سے بڑی شناس آئی ہے پیار محبت ہے انہوں نے کہا اگر پاکستان ازاد کشمیر مقودہ کشمیر کے لوگوں کو جانے کی اجازت دے دے تو بھارت کا سنبلنا نمکین ہے ایک بھارت میں اشتہال ہوں گے اور دوسرا چین اور مجھے لگتا ہے بھارت تباہی کی طرف جا ہے بہت شکریہ ناظرین یہ تھا مراد کشو کل پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ